بات چین کے ایک بہت ہی خطرناک ارادے کی دراصل چین نے محض چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو تین فائٹر جیٹ سے حملے کا ارادہ بلکل صاف کر دیا تائیوان خوف میں ہے امریکہ بھی بہت پریشان ہے ڈر ہے کہ کہیں اگر یہ حملہ ہوا جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے تو تائیوان محض تین گھنٹے میں ہی اپنے گھٹنے ٹیک دے گا چوبیس گھنٹے میں ایک دو یا تین نہیں ایک سو تین فائٹر پلین تائیوان کی سیما کو چھیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں تائیوان ہل جاتا ہے چین نے ایک ساتھ ایک سو تین فائٹر پلین کو تائیوان کے اوپر اڑا کر ڈائریکٹ میسج دے دیا ہے کہ اس کی تائیوان کو ملانے کی نکٹ بھوشش میں نہیں ابھی تورنٹ کی یوجنا ہے چوبیس گھنٹے میں چین کے فائٹر پلین کیسے تائیوان کو دیلاتے رہے اس کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے ابھی تائیوان جلد مرو مدھ میں دہکتے شولوں کی لیٹسٹ ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں تائیوان کے رکشہ منترالہ کا دعوہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چین کے ایک سو تین جنگی جہازوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی ہے چین نے حال کے دینوں میں سب سے بڑا گھسپیٹ کیا ہے ایسا کر چین علاقے میں تناؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے چین کے لگاتار سین نے اتپیڑن سے تناؤ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ایک شیطریے سرکشہ میں دکھتیں آ سکتی ہیں چین وناش کاری ایک طرفہ کارروائیوں کو تورنٹ روکے چین کی وجہ سے تائیوان میں سرکشہ سمبندی گم بھیر چناؤتیاں پیدا ہو گئی ہیں چین لگ بھگ ہر روز تائیوان کے علاقے میں گھسپیٹ کرتا ہے 16 اور 17 ستمبر کے بیچ چین کے 40 وار پلین دونوں دیشوں کے بیچ بنی میڈین لائن کو پار کرتے ہوئے تائیوان میں گھسے 15 اور 16 ستمبر کے بیچ بھی 63 پلین تائیوان میں گھسے ان کے علاوہ 9 ید پوتوں نے بھی تائیوان کے ایریا میں انٹری لی چین کی یہ سیدھی ید کو بھڑکانے والی کارروائی ہے اس ایکشن سے صاف ہے کہ چین سے تائیوان اب بہت دور نہیں ہے ڈراغن کے اصلی دانت باہر دکھنے لگے ہیں چین تائیوان رشتوں کی سلکتی بھٹی میں چین نے تازہ گھی ڈالا ہے تائیوان چین کے رشتے شولوں میں تبدیل ہو چکے ہیں چین کے فائٹر پلین تائیوان کی سیما کی چین ہر مہینے دو مہینے میں یہ کارروائی کرتا ہے تاکہ اس کے ورچہ سکا تائیوان کے سامنے پردرشن کیا جا سکے امریکہ کو چین کی وہ طاقت دکھائی جائے کہ چین جب چاہے تائیوان پر حملہ کرے گا اسے خود میں شامل کر لے گا اسی کرم میں چین تائیوان کے آکاش میں گھوسا ہے ڈراغن کے داکھ دکھنے لگے امریکہ کے سپورٹ کے باوجھوں چین جس دن چاہے گا تائیوان پر قبضہ کر لے گا ورنہ 173 لڑا کو بیمان اڑانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تائیوان میں چین کے دیکھ رہے ارادے کو ذرا اور سے دیکھئے اس ٹائمنگ کو سمجھے جب چین نے تائیوان کو اپنی طاقت دکھائی چین کی طرف سے یہ گھوسپیٹ اس سمجھ کی گئی ہے جب امریکی راشعبادی جو بائیڈن کے راشتیہ سرکشہ سلاکار جیک سولیون نے چین کے ویدیش منتری وانگ یہ سے ملاقات کی ہے دو دن کے ملاقات میں چین کے ویدیش منتری وانگ یہ نے تائیوان کا مددہ بھی اٹھایا وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور چین کے بیچ یوکرین جنگ تائیوان اور گلوبل سیکیورٹی کے مددوں پر چرچہ کی گئی چین نے کہا کہ دونوں دیشوں کے رشتوں میں تائیوان وہ ریڈ لائن ہے جسے امریکہ کروس نہیں کر سکتا ہے لیکن چین جب جاہے اسے کروس کر سکتا ہے امریکہ کیس میں نہیں چلے گی اب سوال ہے کہ تائیوان اکیلے ڈم پر چین جیسے بڑے دیش سے کیسے نپتے تو جواب امریکہ دیتا رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اب تک امریکہ نے تائیوان کو ایک الگ سمپربو دیش کے طور پر مانتہ تک نہیں دی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے چین کے تائیوان پر تاکرمڑ کی صورت میں امریکہ دائیوان کا کتنا اور کب تک ساتھ دے گا امریکہ اور پورے نیٹو کے ہتھیار سپلائی کے بیچ بھی روس نے یوکرین کا کیا حال کیا ہے اس کی تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں امریکہ ویسے بھی یوکرین فرنٹ پر پسا ہوا ہے نورتھ کوریا اور روس کے بیچ کی دوستی امریکہ کے سر کا درد بنی ہوئی ہے کھاڑی دیشوں میں چین نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ 40 سال بعد دوستی کرا کر ایک اور پکھیڑا کھڑا کر دیا ہے ازرائل ایران کے بیچ امریکہ بھی پس رہا ہے اور آگے امریکہ میں چناؤ بھی ہے تائیوان پر لڑنے کے لیے امریکہ کے پاس بلکل وقت نہیں ہے اور بے وقت کی لڑائی میں راشترپدی جو بائیڈن بھی نہیں پھسنا چاہیں گے اب سوال ہے کہ پھر ڈرائگن کے داتوں سے تائیوان کو کون بچائے گا چین کی وستاروادی سوچ پر لگام کون لگائے گا ان سوالوں کا جواب چین کے ساتھ امریکہ کے رشتوں کی تیکھی بنیاد ہے اس کا زہریلا فیلاؤں اور اس کے ساجیشوں کی پرد دونیا پر راج کرنے کی دونوں چاہتوں کے بیچ یوکرین تباہ ہو رہا ہے اور تائیوان کے تباہ ہونے کی باری آتی دیکھ رہی ہے ورنہ چین 173 فائٹر پلین تائیوان کے آسمان کے اوپر سے کیوں گھڑائے گا ڈرائگن کے دانت دکھنے لگے بھارت میں جی ٹونٹی سمیٹ میں بھاگ لینے کے بعد امریکہ کے راشتوبادی جو بائیڈن ویتنام کی یاترہ پر نکل گئے تھے ویتنام کے ساتھ چین کے رشتے بہت خٹاس والے ہیں چین ویتنام کے کئی دھوپوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور ویتنام کے پاس بھی اکیلے دم پر چین سے پھریانے کی شکتی نہیں ہے لہٰذا ویتنام کو امریکہ کا ہی بھروسہ ہے ایسے میں جو بائیڈن نے جو کہا وہ ضرور سننا چاہیے ویتنام میں امریکی راشتوبتی نے کہا تھا چین کے جاسوس بلون کی ساجشوں والے قصے کے بعد امریکہ اور چین کے رشتے بہت اوسامانے ہیں چین کے راشتوبتی شی جنپنگ دنیا کے منشو پر کہتے کچھ اور ہیں اور گھر پہنچتے ہی ایکشن کچھ اور لیتے ہیں شی جنپنگ کا دیش دعویٰ کرتا ہے کہ وہ روس یوکرین 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 شاند کرنے کے لیے مدہستہ کرنے کو تیار اور دوسری اور شی جنپنگ یوکرین پر روس کے حملے کی درش پر تائیوان پر حملے کا آرڈر دیتے ہیں چین کی یہ دوہری چال کئی بار ایکسپوز ہوئی ہے اس بیچ تائیوان کے لیے ڈراغن کیسے تڑپ رہا ہے اس کا ادارہ نہیں چین نے تائیوان پر قبضہ گھر اسے اپنے میں ملانے کے لیے ایک بلوپرینٹ جاری کیا ہے اس کے لیے چین تٹی اکشتر فوجیان اور تائیوان کے بیچ دوریاں کم کرنا چاہتا ہے چین کی کمنیش پارٹی کی سنٹرل کمیٹی اور اسٹیٹ کاؤنسل نے تائیوان پر سنٹرل سنٹرل تیسرا سوال کیا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کو تائیوان پر حملے کا شیدیول سوپ دیا گیا ہے چوتھا سوال کیا چین کی نیڈی تائیوان پر اٹیک کے لیے بلکل ریڈی ہے اور پانچوہ سوال یہ کیا شی جنپل تائیوان پر فائنل مہر لگانے جا رہے ہیں امریکہ نے 1989 میں چین کے ساتھ رشتے بہال کیے اور تائیوان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک رشتے جوڑ لیے اس کے باوجود امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا رہا ہے چین کو اس پر اعتراض ہے امریکہ بھی دشکوں سے One China Policy کا سمرتن کرتا ہے لیکن تائیوان کے مددے پر اس کی نیتی نہیں ہے راشتر بطی جو بائیڈن فیلحال اس پولیسی سے باہر جاتے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کئی موقعوں پر کہا ہے کہ اگر تائیوان پر چین حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے بچاؤں بھی اترے چین تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا ہے چین نے دوسرے دیشوں پر آدھکارک طور پر اسے ایک الگ دیش کے روپ میں مانتہ نہیں دینے کا دباؤ ڈال کر تائیوان کو کوپ نیتک روپ سے الگ تھلک کرنے کی کوشش کیے دنیا کے ادھکانش دیش ایک چین نیتی کا پالن کرتے ہیں اور تائیوان کو اپچارک روپ سے ایک سمپربو راجی کے روپ میں مانتہ نہیں دیتے ہیں جی ٹوئنٹی شکہ سمیلن کے بعد سے ترکی بری طرح بوخلایا ہوا ہے